جب ہم رسول کے علاوہ کسی ذات کو اپنا مقتدہ اور مقلد بنا لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہمیں تو اسی کی بات ماننا ہے اور کسی کی بات ماننا نہیں ہے اور یہ لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم انہیں کی بات مانیں اگر نہیں مانیں گے تو ہم مسلک سے مذہب سے اسلام سے نکل جائیں گے جبکہ یہ غلط ہے تو پھر ہم دلائل کو نہیں دیکھتے ہمارے پڑوسی ملک میں اور ارف الیدین کے مسئلے پر دو عالموں کے درمیان اختلاف ہوا ایک دوسرے کی تحریریں آتی رہی جاتی رہی بات تلقی میں بدل گئی مسئلہ عدالت میں چلا گیا یہ مسلمانوں کا اپنا مسئلہ وہ عدالت میں پہنچ گیا عدالت میں چلا گیا عدالت میں وہ مسئلہ کافی لمبے عرصے تک چلتا رہا دونوں فریق اپنی اپنی دلیلیں ہیں اور وہ سب کچھ دیتے رہے یہ جو صاحب تھے جو رف الیدین کے جواز کے اور اس کے سنت ہونے کے قائل تھے یہ بچارے عالمی تھے مولوی تھے ان کے پاس کوئی آمدنی کا کوئی بڑا ذریعہ تھا نہیں اس بچارے نے اس مقدمے کی پیروی میں اپنا گھر بیچ دیا اور وہ سارا پیسہ اس مقدمے میں لگا دیا آخر میں فیصلہ کیا آیا آخر میں فیصلہ عدالت نے انہی مولانا کے حق میں دیا ان کا نام عبد الرشید کہ انہوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان دلائل کے اعتبار سے ان کی بات قوی مضبوط اور صحیح ہے فریق مخالف نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ قرآن و سنت کے اعتبار سے اس قوت کے نہیں ہیں جو ان کی پیش کردہ دلیلوں کا مقابلہ کر سکے ہیں یہ کب کی بات ہوگی شیخ کتنا پہلے گی میں نے خیالے دس پندرہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا بہت بہت زیادہ پرانہ نہیں ہے ایک کتابیاں ہندوستان میں بھی پہلے وہاں چھپی انہوں نے پھر یہ مقدمہ جیتنے کے بعد ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا اس باتو رفل یدین ہندوستان میں بھی چھپ گئی ہے دلی میں ملتی ہے اور اس میں انہوں نے بخاری مسلم ابودعون سعی ترمزی ابن ماجا سعی ابن حبان سعی ابن خزائمہ سعی ابن وانا یہ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں رفل یدین کی کتنی حدیثیں پائی جاتی ہیں کس صحابی سے اور تمام حوالے صفحے اور اس کے ساتھ وہ اس کتاب میں نقل کر دیں